بسم اللہ الرحمن الرحیم مصیبت تال آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں پیپنجر خانہ نوائے سروش سے ادھر تائباب پہ جو نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی وہ خبر رکھتے ہیں عزیز علی مطلب پیر سیم نے حوالہ دیا ہے ایک اخبار کا سابقہ جو ان کی پیشنگوئیاں ہیں اور وہ پیشنگوئیاں آپ کی خدمت میں بھی کئی بار شیئر کی جا چکی ہیں اور اس کے ساتھ جو مجودہ صورتحال ہے کیا ہونے والا ہے اور یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں عمران خان کے ساتھ پیٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے تو اس پہ پیر سیم نے سرسری سے گفتبو کی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں دونوں چیزیں شیئر کرتے ہیں پیر سیم نے حوالہ دیا ہے جی دو جنوری دوہزار تیس روزنامہ خبریں کا اسلام آباد پنڈی کا یہ ایڈیشن ہے اور پہلی بات جو پیر سیم کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا قتل ہوگا ابھی تک تو موڈی صاحب جی ماشاء اللہ دوبارہ عزیزہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موڈی صاحب کا قتل بارہ پیر سیم کی یہ پیشن گوئی ہے اور موڈی کے قتل کے ساتھ یہ بھارت دو تین کی بات تو ہم بار بار کہتے آئے ہیں پیر سیم کہتے ہیں سات ٹکڑوں میں بھارت تقسیم ہو جائے گا موڈی کا قتل ہونا ہے اور بھارت نے سات ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا بھارت کی ہوں گے تو اس ٹکڑوں میں ایک جو ہے وہ مسلمان ملک بھی باہر آئے گا ہندوستان کے اندر سے اور پھر خالستان بھی یہ بھی بن جائے گا خالستان کا بننا ہے نا خالستان کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور وقت بالکل قریب ہے جی دوہزار چوبیس اپنی اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے دوہزار ستائیس ہمتے ہو تین چار سال کا ہی کھیل باقی ہے جی اور عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم کی خرصی پہ براج مانک ہوں گے یہ باتیں بالکل پکی باتیں ہیں اور پتھر لکی باتیں ہیں اور یہ عدالتیں ہیں جن کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے نا عالی عدالتیں یہ اب عالی فیصلے دینے والی ہیں اب یہ اور پر سامنے ٹریلر آتے ہیں بڑے مقابلے بڑے کہانیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں دوہزار کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قاضی فیضی صاحب جو ہے وہ اپنے پتے کھیلتے ہیں مقابل جو ہیں وہ پی ٹی اے کے جو وہ قلعہ ہیں وہ برپور انداز میں دفاع کرتے ہیں اب تو کہانی کھلم کھلا ہو چکی ہے بچے بچے سے پوچھ لیں تو قاضی فیضی صاحب جو کھیل کھیل رہی ہیں اور جس طرح پاکستان کے آئین کی تجیہ پر کھیلی جا رہی ہیں اور یہ پارلیمنٹ جس کے اشارے پر ناچ رہی ہے وہ پاکستان کے قانون کو جس طرح نشت و نبوت کیا جا رہا ہے اور آج پورے پاکستان کو بربادی کا عبرتناک نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری ایک انٹرنیشنل پلانگ یا انٹرنیشنل لابی ہے اور یہ اس وقت جو اتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کی علاقار بنے ہوئے ہیں پاکستان اس وقت بلکل زخمی ہو چکا ہے تباہی اور بربادی دکھائی دیتی ہے ہر طرف کسی غریب سے آپ پوچھ کے دیکھیں اور کچھ حالت کیا بنی ہوئی ہے باہر پی سیب کہتے ہیں اقوام متحدہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جانا ہی چاہیے اب دیکھ لیں جب سے یہ یو اینو یو اینو کی بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں اسلامتی کونسل کی بات کرتے ہیں انہوں نے آج تب کوئی فیصلہ کوئی معاملہ مسلمانوں کے حق میں کبھی کیا بھی ہے کی نہیں کبھی مسلمانوں کو کسی ایک ملکوں بھی سپورٹ ان لوگوں نے نہیں کیا ہے اسلامی بلاک بنے گا بڑے عصے سے ہم بھی آپ کو کہتے آ رہی ہیں اور پیسے بھی بار بار ہم میں یہی بات کہتے ہیں اسلامی بلاک بنے گا مسلمان ممالک متحد ہوگی ہے مسلمان ایک صف پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صف میں کھڑے ہوگیا محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ یقجہ ہو جائیں گے یہ ردیس تو کہتی ہے سرکار کا فرمان تو ہے جو مومن ہے وہ ایک جسم کی ماند ہوتی ہیں اس طرح اتحاد اس طرح ان کے اندر یہ گارگت کا میار ہوتا ہے آپس میں تعلق اس طرح جڑے ہوئے ہوتی ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے وہ جسم کے کسی ایک کسی کو تکلیف ہوتا دوسرا عصہ محسوس کرتا ہے اس درد کو آج شام جل رہا ہے آج لبنان جل رہا ہے آج اردن جل رہا ہے آج مصر جل رہا ہے آج اراک جل رہا ہے آج لیبیا جل رہا ہے آج غزہ جل رہا ہے آج رفا جل رہا ہے آج فلسطین جل رہا ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمان کو پروان کوئی فکر نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے یہ دہائی افسوس کی بات ہے مسلمان و مالک جو ہیں دور نتیس تک بھارت پر قبضہ کر دیں گے یہ بھی پیس سے جائے رہے ہیں جی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی بارو جی چار سال کا ہی عرصہ باقی ہے آزر فریضہ داری صاحب کی پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی روس برطانیہ پر حملہ کرے گا اور برطانیہ کو نشت و نبوت کر دے گا سکھ لیڈر کا قتل ہوگا اور اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہونا ہے ہندوستان کے اندر کہ یہ دریائے بیاس ہے اور دریائے ستر ہو جائے گا یہ خون سے سرخ ہو جائے گا یہ پیس سے کہہ رہے ہیں امریکہ فرانس برطانیہ اسرائیل پر میزیلوں کی بارش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پاکستان کی پچیس تور عوام کا خون پی گئے ہڈیاں ان لوگوں نے چوس لیں ان کا پیس سے کہتے ہیں یہ ہمیں حساب آنے والا ہے پتہ نہیں کھا پھانے والا بھی پچھتر چھتر زال سے پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو برباد کر دیا ہے پیس سے کہتے ہیں مان لیتے ہیں امکانات دکھائی نہیں لیتے ہیں راب گئے اسرائیلی ملد کے لیے آئینے والے امریکی بیری بیڑے کو تباہ کر دیا ہے مجاہدین نے کامیاب حملہ کیا ہے اور اسرائیلی آرمی ہیڈکوٹر بھی تباہ ہو چکا ہے چالیس ہزار مجاہدین شام اور یمن سے لبنان میں داخل ہو چکی ہیں اور کھیل جو ہے وہ اب شروع ہوگا دیکھئے جی مجاہدین جو ہے وہ میشہ رہیں گے اور شام خاص طور پر یہ مرکت رہے گا کیونکہ معاملات جو ہیں وہ دنیا کے اپنے آخری مرحیل کی طرف پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں معاملات اپنے اختتامی مرحیل میں ہیں تو اللہ کے راستے میں جو جہاد کے راستے میں وہ کامیاب ہیں جس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا اللہ کے ساتھ سودا کیا اپنی جان و مال کا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اس کی آخرت بھی کامیاب ہے اور جس نے دنیاوی زندگی پر ہی پورا فوکس کر لیا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اس کو مطمئنگار اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو پھر اس سے حاصل حصول کچھ نہیں ہونے والا اور پاکستانیوں کے ساتھ میں یقیناً یہ افسوس کے ساتھ کیا نہ چاہتا ہوں آز خود اپنے ساتھ بھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جہاد کو پسے پشت ڈالا ہے اور یہی ہماری بربادی کا بہت بڑا سبب ہے ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نکلنا چاہیے تھا اور اللہ اس کے رسول کی رضاق کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا ہم ایسی فوج کو اچار ڈالیں گے ایسے ایٹمی بم کا ہم کیا کریں گے ایسے مزیلوں کا شہین آ رہا ہے غوری ہے جی فلان ہے یہ رہا ہے کیا کریں گے ہمیں ایسے مزیلوں کا جو مسلمانوں کی امداد کیلئے نکل نہ سکیں اور وہ معاملات نہ ہوں ہم جہاد کے لیے کہ ہمارے اپن جنگ مسلط کی جائے اور یہ جنگ پوری پری پلان ان میں امریکہ شامل ہے فراس شامل ہے جرمنی شامل ہے اسرائیل شامل ہے انڈیا شامل ہے یہ 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 جنگ چینج اپریشن جو کیا گیا ہے یہ کسی ایک امریکہ کا بھی کام نہیں ہے امریکہ صرف سیفر بھیجنے والا ہے یہ سارے ممالک نے یہاں بیٹھ کے پوری پلان ایک درتیب دیئی ہے اور پاکستان کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ڈر خوف یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے دباؤ پہ اکمران جو ہیں وہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کر دیں فلسطین کی جنگ میں کود نہ پڑیں اس لئے پاکستان کے اندر یہ پوری شتران کی جال بچھائی گئی ہے اور پاکستان کو تباہ کریا گیا ہے پاکستان کی معاشیت کو برباد دیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے دلوں پہ خوف خوف و حراس کی فضاء جو ہے وہ کیمپ کی گئی ہے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے پوری انٹرنیشنل پلاننگ کا حصہ ہے اور یہ جتنے بھی مورے ہیں وہ اسٹیلشمنٹ ہے بیروکریسی ہے یہ سیاستدان ہیں یہ مورے بنے ہوئے ہیں وہ لانت ہے ان سب پہ اور یہ اللہ کے عذاب کے بلکل مستحق تھیرے ہوئے ہیں یہ بلکل پکی بات ہے اس وقت مسلمانوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے جیہاد کی طرف جانا چاہیے تھا ہم دشوانوں کی سادش کا مکمل طور پہ حصہ بن چکے ہیں یہ بارے بدرسی بھی ہے اس کے ساتھ پیسے کہتے ہیں جی عوام سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے خان تخت پہ آتا ہو دکھائی دے رہا ہے اور ڈیالا کے اندر اب خان سے پرکھنا ممکن نہیں ہے سپریم کورٹ بڑا ایکشن لے گی شب خون مارنے والوں کا خون ہونے والا ہے سپریم کورٹ اور پارلیمیٹر میں ہونے والا شرمناک کھیل ان کے خود کے گلے پڑھنے والا ہے نواز شریف کے اندر بھانے کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں یاد رکھیں کہ ایسا بڑا ریل آنے والا ہے جو شباز شریف کے قومت کو بھا کے لے جائے گا اور میں دیکھتا ہوں سباہی حکومی الیکشن جو ہیں وہ ایک دن ہوں گے ایک درخواست کرتا ہوں میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں سب کے ساتھ سب کے آگے کہ ہوش کے ناخن لے لے ورنہ دشمن کی بڑی سادش کامیاب ہو جائے گی عزیزہ نے مند یہ بات پیسر نے کی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اپنی رہے کا اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ملتے اپنے گفتگو کے ساتھ اللہ نکے بار